خیرہ ہوتا ہے جس کے دات نہیں آتے مجھے بھی آج ہی پتہ چلے میرا موبائل نے کھاؤ ویلوگ بنا رہی ہوں میں موبائل نے کھاؤ بیرا اسلام علیکم اسمید کے ساتھ کے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں غزر حیدر اور لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک نیا ویلوگ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بڑی اید آنے والی ہے ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے اب مویشی بھی آگئے ہیں مختلف مویشی منڈیوں میں تو ہم بھی جانور دیکھنے جا رہے ہیں میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اچھا جی ہم شادمان پر آئے ہیں اور یہاں بہت ہمیشہ جو ہے بہت اچھا جانور آتا ہے تو یہ دیکھیں گائیں آئی بھی ایک بلیک کلر کی ہے اور ایک ویٹ کلر کی ہے تھوڑا سا فریب سے لوں ہمارے نا واقع زفیر ہے بلیک بیوٹی جس کو کہتے ہیں نا دیکھیں یہ وہ ہے یہ شد کھڑا ہونے کی کر رہی ہے میں یہاں سے اس کو دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے دیکھیں یہ ہے ملی پیار کر رہے ہیں ملی اچھی ہے یہ تو سیدھی سی لگ رہی ہے ہادی ہادی پیار کر رہے ہیں میں بھی کر سکتی ہوں اس تو مارے گی تو نہیں واہ یہ تو موڑ رہی ہے وہ در ہی موڑ رہی ہے میرے پاس ہی موڑ رہی ہے ابھی میرا ڈوبٹا کھا جاتی ہے یہ والی غصہ والی ہے ترہ پیچھے رہیے گا اسے ابھی وہاں دو بکرے بھی ہمیں دیکھ گئیں ان کو بھی دیکھتے ہیں جا کے آؤ ہادی آجا یہ تو موڑ رہی ہے یہ تو موڑ رہی ہے اس کے تو سنگھ بھی نہیں ہے یہ مارے کا کسی ہے اللہ بھگر میرا اللہ بھگر میرا کان چوچے ہوں کان چوچے ہو مانا میں آپ کو ایک باز پتا ہوں وہ میرے موبائل کو ہی کھانے آ رہا ہے ہادی وہ میرے موبائل کو ہی کھانے آ رہا ہے میرا موبائل نے کھاؤ ویلوگ بنا رہی ہوں میں موبائل نے کھاؤ بیرا چی تو ہم آ چکے ہیں شادمان کے آئیٹی گراؤن میں مویشی بندیا نگیزی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤک بھی رش ہے کیونکہ آج سنڈے بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آج لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے چلو لوگ ہم لوگ اندر کی جانے ربات ہوا ہے اندر کی تب جا رہے ہیں یہ آئیٹی گراؤن میں اور میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں کافی مویشی ہے اور کافی اچھی جو ہے اور دیکھ رہی ہے آلدر جا کے دیکھ لیں یہ دیکھیں پورا مویشی بندی کافی لوگ خریداری کرنا آئے ہیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تا سنڈے ہے دیکھیں آپ کو بیل دکھاتی ہوں مارتی تو نہیں ہے میں بھی پیار کرنا اس کو یہ تو سیدھی سی لگ رہی ہے بھالی حادی کیا کلا رہو تم رس کو نہیں نہیں کھائی گی یہ سب نہیں کھاتی یہ سب نہیں کھاتی یہ سب نہیں کھاتی یہ کھائی گی نا یہ بھائی گی نا حادی پیار کر لو یہاں سے کرو نا یہاں سے کرو ہے کتی پیاری نا بلیک بیوٹی سَنک نہیں ہوا لماتا 出去 من نا مرل بگ کیゃ خیان بن dس Aw چلے اب آپ کو نولا کی بچیاں دکھاتی ہو یہ روٹھی بھی بیٹھی ہوئے جبکہ اس کے اتنے پیسے ہیں پھر بھی یہ روٹھی ہوئے اچھا اب ہم آ چکے ہیں بکروں کے سیکشن میں یہاں بزند کے ساپ سے جو ہے وہ بکرے دیا جا رہے ہیں یہ تکی کتنے سارے بکرے ہیں اچھا بزند کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں بتا تنویر بتائیں گے تنہیں بزند کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے بزند کے حساب سے طول میں بکھرا دیتے ہیں کلو کی حساب سے جتنے کلو کو ہوگا اتنے حساب سے لیں گے پیسے اچھا جی خورمانی کا گوش جو ہے وہ اپنے ڈی فریزر میں سیفنی کرے گا اپنے رشداروں کو مستحق سب سے پہلے جو ہے وہ بجوائیے گا اپنے پڑوسیوں کا اپنے رشداروں کا سب کا خیر رکھے گا اور اتنی دیر تک ویسے بھی فریزر میں رکھے جو ہے وہ گوش کھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو ہے وہ اس میں ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلے غریبوں کا حق ہے تو ان کو آپ ضرور دیں اپنے فریزر مت بھرے کھلانے میں لگاوا ہے کھلاو اگر کھا رہے تو کھائے گا تو نہیں ہو اپنے کھانا کھانے میں لگاوا ہے اس کو کسی کی دنیا کی فکر نہیں ہے اپنے کھانا کھانے میں لگاوا ہے یہاں بھی سارے بکرے ہی بکرے ہیں وہاں جانے کا رسہ کہاں ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہاں سے ختم نہیں ہوگیا ماں سے کیونکہ چار دانک تو بکری بیٹھے میں میں آپ کو دیکھاتے ہوں دولن بکرہ اور یہ دولن کی طرح بلکل تیار ہوا ہے خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے مارے نا بس مجھے خاموشی سے بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہے ممی نہیں یہ سو رہا ہے یہ سو رہا ہے یہ سو رہا ہے یہ سو رہا ہے کہ یہ کٹ جائے گا یہ تو کسی دولنوں کی طرح بلکل تیار ہوا ہے یہ دیکھیں لوگوں کو انٹرٹین کر کر کے بکرہ تھک گیا ہے اور اب یہ سو گیا ہے اب یہ تھوڑا سا میری آہاٹ ہوئی ہے تو یہ اٹھ کے بیڈیا یہ واقعی میں بے قبر سو رہا تھا اچھا جی گرمی بہت ہے تو آپ لوگ اعتیاد کریں گا کھانے بینے میں یہ نہیں کہ اپنے فیزر کھلی اور ہرگو جائے اور بار بی کیو گوش کھاتے رہیں کیونکہ طبیتہ خراب ہو سکتی ہیں اور روکٹر کے بھی کبھی کہنا ہوتا ہے کہ کم گوش کھائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بکرہید آگئی تو اب کھاتنا ہی ہے گوشی کھانا ہے گوش کلابہ سبزی یا دال کو چھونا بھی نہیں ہے تو اعتیاد کیجئے گا کیونکہ کراچی میں گرمی بہت بڑھ رہی ہے اور آگے وہ بڑھ رہی ہیں آگے دیکھتے ہیں کھانا یہ دیکھئے گا کیا کسی رکھ رہا ہے بکرے بھی جو نا مجھے پہچان گئے کہ غزل ہیدر کے ولوگ میں ہم آ رہے ہوجوہ آ گے آ گا آجابہ جا رہے ہیں میں جب کیمرہ لے کر آتی ہوں وہ آ گا آ جاتے ہوں کمرا ہور دیکھ کے میرے ہاں بھائی تم لوگ کو جو ہے نا کافی لوگ دیکھیں گے ٹی وی پہ یہ دیکھیں یہ دونوں لڑنے میں لگے میں ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے اس منٹی میں جو سب گاہیں اور بکرے دیکھیں مجھے جو ہے وہ دمبے وقیرہ نہیں دیکھیں آپ کو میں بکرے کا دادا دیکھاتی ہوں یہ را ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا خسر بکر ہے تنبی سنت ابراہیمی کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں اس سنت کو اور اللہ سب کی جو ہے وہ قربانیوں کو خبول کرے اور جو نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے وہ اللہ کے حضور ویسے بھی جو ہے وہ بہت اچھا مقام رکھتی ہے بلند مقام رکھتی ہے سریعہ وغیرہ نکلے میں دیکھ کے سریعہ وغیرہ نکلے میں بکروں کے بیس سے انہوں کو جانا پڑ رہا ہے کوشش کیجئے اپنی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ خلوصی نیت سی کیجئے دکھاوا دکھاوا نہ کیجئے فلانے لاکھا فلانے لاکھا ہم آپ لوگ جو ہے وہ جانور لائیں لیکن بس آپ اگر کم پیسوں میں بھی لائیں اور آپ کی نیت ساف ہو تو اللہ کے حضور و خبول جاتی ہے قربانی ہماری آج کل ہماریاں دکھاوا بہت آ گیا ہر چیز میں ایون خربانی میں بھی بھولیں بھائی بھائی اس کے کیا ہے ایک لاکھ پانچ بہتر ایک لاکھ پانچ بہتر بکرہ یہ یہ سارے بکرے ابھی ہمیں پتہ چلا ہے ایک لاکھ سے اوپر کے ابھی تو یہ لوگ زیادہ لگا رہے ہیں تھوڑا جب خریب آئی گی تو شاید کمی بیشی ہو جائے بکروں غیرہ میں بکروں کے بیش سے نکلنا بڑھے گا بھار نکلنے کے لیے چلو 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 دیکھنا احتیاط سے جانا ان کو پنی چڑھ جانا حادی چاہو آپ دوسری ممیشی منڈی جا رہے ہیں ہم وہاں دیکھ لیں وہاں کے اسرہ ہے چل چلو سیح تمندری بکرے وزن کے ساپ سے دھی رہے ہیں وہ مسائن رکھی ہوئی ہے اسے ساف سے بکروں کے ان کو دخل کر تھی رہا ہے بکروں کے ریٹ سوڑھے بارہ سوڑ پا کلو بکروں کے ساتھیں بکروں کا ان کی جائیں گے موسیقی 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 خیرہ ہے خیرہ ہے خیرہ ہوتا ہے خیرہ ہوتا ہے چارہ کیا کہلاتا ہے دنویر جنتر جنتر منتر بکرے کھاتے ہیں بکرے کھاتے ہیں بکرے کھاتے ہیں بکرے کھاتے ہیں بکروں کی خوراک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اتر رہی ہے سارا لا رہے مال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سواتین ہی زیورات پہنتی ہیں جانور بھی پہنت ہیں ان کو سجایا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی رامہ فرمان ہونے جا رہے ہوتے ہیں یہ سارے ان کے زیورات ہیں گائیں کے بکروں کے گائیں کے بیل کے بنتی ہیں گائیں کے بیل کے بنتی ہیں کتے خوبصورت لگ رہی ہیں تھوڑے خوبصورتی سے سجایا ہے سارے گائیں بکروں کے برات ہیں اور چھوڑی دیکھ کے یاد آیا مجھے کہ میرے گھر میں بھی چھوڑی نہیں ہے اور میں گوشت کیسے کٹوں گی یہ دیکھنے میں آپ کو بھاری لگ رہی ہے لیکن بہت ہلکی تھی ہے یہ میں نے ہاتھ لگایا ہے بہت ہلکی تھی ہے اچھا یہ سارے اوزار ہیں یہ چھوڑیاں تنویر ہماری بھی چھوڑی ہمیں پہ خرید دیتی تھی پوچھیں کیا پرائز ہے چھوڑی کی ہمیں بھی لینے میں نے آپ کو بتایا تھا پاک بھارت میں جو جگہ جگہ سکرین کا اعتمام کیا گیا ہے یہ بہت ہوتا ہمیں رکھا ہے میں نے آپ کو دیکھا تھا یہ بہت ہوتا ہے میں نے آپ کو دیکھا تھا موسیقی 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 یہ دیکھیں یہاں سارا اطمام کیا ہوا ہے یہ لگی ہوئی سکرین یہ اتنا دیکھیں یہاں رشت لگا ہے پاک بھارت میں اچھا اور لوگ انٹرس نہ لے ایسا ہو نہیں سکتا ہے جی جناب ہم لوگ گھر آ چکے ہیں اور بہت تھکن بھی ہو گئی ہے اور میں نے آپ کو بہت اچھے جانور دکھایا آپ لوگ کو یقینا پسند آئے ہوں گے اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ سب کے خوربانی کو قبول کرے اگلی دفعہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ